ایپسلو ریزننس کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شینیا جو ہوتا یہ ہسے بے کہتا ہے یہ سچ میں کافی زیادہ ہسے پت تھا اور آگر تم ایسا کیوں کہہ رو جیسے کہ تم ان سواروں کو مانے والوں جنہیں تم نے پالا ہے اور پھر ہمیں لیو کیوی کو دکھایا جاتا ہے جو کی گولڈن گلیم ٹیم کا لیڈر ہے اور کیوی کہتا ہے کہ شاید باقی کے لوگ ضرور وائلٹ وائبرین سے ٹیم سے ڈرتے ہوں گے لیکن ہماری جو سکائب لیڈ ٹیم ہے وہ ان سے بلکل بھی نہیں ڈرتی ہے شینیا کہتا ہے کہ ہاں بلکل ایکزیکلی میں بھی تو یہی سننا چاہتا تھا اور پھر کیا تھا یہ دونوں ہی ٹیمز جو ہوتی اپنی فل سپیڈ پہ آگے بڑھنے لگی تھی وہ بھی ایک بنا شبد کہے اور اس دوران یہ لوگ کافی زیادہ ایلٹ پہ بھی ہوتے ہیں اور ایسے ہی آگے بڑھتے ہوئے دس منٹ گزر جاتے ہیں اور دس منٹ بات شینیا کو تھوڑا تھوڑا شاک ہوتا ہے اور اس سے بھی کچھ گڑبر لگنے لگتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ قوی کیا تم ٹھیک ہو تو اس پر قوی جو ہوتا ہے شانت ہوتا ہے اور کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے تو اسی اس کو دیکھے شینیا جو ہوتا ہے تورانت ایک اٹیک ہے قوی کے اوپر کر دیتا ہے اور جیسی اٹیک قوی کو لگتا ہے تو یہ اس کی پوری باڈی کو ڈشوئے کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور کچھ نہیں بلکہ مینگ مینگ کا ایک فینٹم ہوتا ہے اور جیسے شین یہ اس فینٹم کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پکا مینگ مینگ نہیں کیا ہوگا اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہی پہلی چال چلے گا اور پھر یہ کہتا ہے کہ لیلو کیوں نہ تم سامنے آ جاؤ کیونکہ تم تو ایک وائلٹ وائبرنس سٹوڈنٹ ہو نا تو لیلو جو ہوتا ہے یہ پیڑ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اکسان ہے کہ یہ جو ٹرکس ہیں یہ واقعے میں کافی بیکار اور پرانی ہیں لیکن کچھ یہ کیوں نہ کہو یہ ہر دم کام ضرور کرتی ہیں اور شینیا کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم پہلے ہی سکائی بلیٹ ٹیم کو لکر چکے ہو اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک کافی زیادہ سٹرانگ ٹیم ہے لیکن تم نے جو ہمارے اوپر اتنا زیادہ دھیان دیا ہے تو ایسا کر کے تم نے واقعی میں میرے دل کو چھو لیا ہے اور ویسے بھی ابھی تو تم اور مینگ مینگ ہی یہاں پہ ہے اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم نے زنفو کو زاکو کی ٹیم کی مدد کرنے کے لئے بھیجا ہے اور اسیس کو سن کے لیلو بھی حیران ہوتا ہے اور اسے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر اس کا ان کے پلان کے بارے میں کیسے معلوم ہے اور یہ شینیا جو ہوتا ہے ایویل طریقے سے ایسا ہے کہتا ہے کہ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ آخر مجھے کیوں تمہارے اس پلان کے بارے میں معلوم ہے تو لیلو جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ کیا یہ وہی ٹیم ہے جس نے زاکو کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اور لگتا ہے کہ تم نے ہی اس ٹیم کو ارینج کیا تھا کیوں میں نے صحیح کہا نہ اور اسیس کو سن کے شینیا کہتا ہے کہ لیلو تمہارے جو انسٹنکٹ ہے وہ سچ میں کافی شارپ ہیں اور کیا تمہیں اب بھی ایسا لگتا ہے کہ زاکو کے ٹیم اور زنفو یہاں پہ لوٹ کے آ سکیں گے اور اسیس تو سن کے لیلو بھی حیران تھوڑا پریشان ہوتا ہے جس کے بعد میں ساکو ایک سائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ان سبی کے بیچ میں کافی زیادہ خطرناک بیٹل چل رہی ہوتی ہے جہاں پہ سبی دوسرے کے اوپر کافی خطرناک طریقے سے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ساکو جو تچلاتے ہوئے کہتا ہے کہ زوگی ان کے اوپر رحم دکھانا بند کر دو بلکہ ہمیں تو ان کے اوپر اپنا پورا زور لگا کے اٹیک کرنا چاہیے تو اسی اس کو سن کے زوگی جوتا ہے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تمہاری اچھا اور پھر کیا تھا زوگی جوتا ہے پیچھے سے زوگو کے اوپر کافی خطرناک طریقے سے اٹیک کرنے لگتا ہے اور تب ہی یہاں پہ کافی تگڑا کلیش ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاش مومنٹ پہ زنفو یہاں پہ آکے اس کے اٹیک کو بلوک کر لیا ہوتا ہے اور اسی اس کو دیکھ کے زوگو بھی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ زوگی آگر تمہیں کیا کر رہی ہو جس میں تم لوگ بڑی آسانی سے فرس اکے ہو اور زنفو کیونکہ تم نے اسے بچایا ہے لیکن اس وجہ سے تمہاری جو شیڈو ہے وہ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے اور پھر یہ کافی زورت سے ہسے بے کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو وائلٹ وائبرنس سٹوڈینٹ ہے اور تم بس دیکھتے جاؤ آگر ہم کیسے تمہیں پیٹتے ہیں اور اسی اس کو دیکھ کے زنفو بھی کافی حیران پریشان ہوتا ہے جب اسے معلوم چلتا ہے کہ اصل میں ان کو ٹرائپ میں فسالیا گیا ہے جبکہ اس سے شینیہ چوتہ یہ کہتا ہے کہ لیلو یہاں پہ صرف تم دونوں ہی ہو تو کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم پوری کی پوری ایک گول گلیم ٹیم کو ہرا سکتے ہو تو لیلو کہتا ہے کہ کیوں نہیں تو شینیہ چوتہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس بارے میں سوچا تھا اور اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں تمہیں اپنی رسپیکٹ دکھاؤں اور دیکھو آس پاس تین اور گول گلیم ٹیمز ہیں اور یہ ترہنتی ہوا میں فائر کر کے ایک سینل دیتا ہے اور کافی غترناک طریقے سے کہہتا ہے کہ لیلو آگر تم کیسے اسے ہینڈل کرنے والے ہو اور اسی اس کو دیکھے اس باری سچ میں لیلو پریشان ہو گیا اور یہ سوچا ہے کہ کیا یہاں پہ تین اور گول گلیم ٹیمز ہیں جو کی سچ میں کافی گھٹیا بات ہے اور اس نے پکا جان بوچھ کر یہ خبر فیلائی ہوگی کہ یہ مجھے ٹارگٹ کرنے والا ہے جسے کہ یہ خبر ذاو کو تک پہنچ سکے جس کے بعد اس نے اپنے طریقوں سے زوگی اور زاگو کے بیچ میں کالیبریشن کروایا اور اس سچ میں کافی بڑیا پلان تھا اور پھر لیلو کہتا ہے کہ تم نے سچ میں اسے پلاننگ میں کافی محنت کی ہے تو شینیہ کہتا ہے کہ ہاں بلکل ویسے بھی یہ تم ہو جس کے میں خلاف ہوں اور یہاں پہ تین اور گول گلیم ٹیمز ہیں جو کی یہاں پیٹا ہے کرنے کے لیے آ رہی ہیں تو تم یہاں سے تو بچ کے نہیں جا سکتے ہو آلیلو یہ تمہاری پہلی فیلئر ہونے والی ہے ہولی شار کالیج میں اور میں وہی پہلا انسان ہونے والا ہوں جو کی تمہیں ہرائے گا جس کے بعد میں دوسری سائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کافی خطرناک طریق سے دھوم دھڑا کا چل رہا ہوتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سبی لوگ مل کے زنفو کی اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم نے وائلٹ وائبرنس کلاسز میں یہی سیکھا ہے یہ سچ میں کافی زیادہ برا ہے اور تم لوگ تو سچ میں بندروں کی طرح ادھر ادھر فدک رہے ہو جبکہ یہ سب زنفو جو ہوتا ہے تو ادھر ادھر بھاگتے ہوئے سوچتا ہے کہ تمہاری یہ جو اکساوے کی چالے ہیں مجھ پہ کام نہیں کریں گی اور پھر ہمیں تیسے سائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ زاغوں کا گسا آ رہا ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے اپنی چال میں فسا لیا ہے جسے کہ یہ لوگ آرام سے لیڈ لوگوں کا اپنے ٹریپ میں فسا سکیں اور پھر یہ چلا دوے کہتا ہے کہ زوگی تم سچ میں ایک نمبر کے کمی نہیں ہو جبکہ یہ سب زوگی سوچتا ہے کہ میں پہلے ہی کافی آگے بڑھ چکا ہوں تو آپ پساوے کے لئے کافی دیر ہو چکی ہے اور پھر چلا دوے کہتا ہے کہ چلو چل کے ان سب ہی کو ہی ختم کرتے ہیں اور جیسے ان گول گلیم ٹیمز نے اپنی ریزننس فور سے ساتھ اٹیک کیا ہوتا ہے تو اس لئے جسے زاگو اور اس کے جو باقی کے تین ٹیم میٹس ہوتے ہیں ان کو مجبور ہوتنا پڑتا ہے پیچھے ہٹنے کے لئے اور کیونکہ یہ لوگ انہیں جانے دینا نہیں چاہتے تھے اس لئے ہی اٹیک کر دیتے ہیں لیکن تب ہی کو یہاں پہ اٹیک کر کے ان کو پیچھے ہٹنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے تو زوگی بھی حیران ہوتے وے کہتا ہے کہ آگر یہ کون ہے اور تب ہی ہم یہاں پہ منبدھی اور اس کی ٹیم کو دیکھتے ہیں جسے دیکھ کے زاگو بھی حیران ہوتا ہے تو یہ جو منبدھی ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ہیچ کی چاہتے ہوئے کہتا ہے کیا تم لوگوں نے بیف کے بیٹنگ سرویس کے لئے کال کیا تھا اور پھر ہم ایک جگہ پہ ان تینوں ہی ٹیمز کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ساتھ کافی تیجی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سین یا نے ایک سنگنل بھیج ہے تو چلو لیلو کو پکڑتے ہیں اور واقعی میں ہمارا جیک پاٹ لگ جائے گا اگر ہم نے سفلتا پوروک ایک وائلیٹ وائب لینز ٹیم کو ہرا دیا تھو تو اس سین کو سن کے باقی کے لوگ بھی تیار ہو گئے ہوتے ہیں اور یہ لوگ ایسی آگے بڑھتے ہوئے تھوڑی دور پہ پہنچے ہی تھے کہ کوئی ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور ایک ہی باری میں ان سبی کو ہی رکنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے اور اس سین کو دیکھے یہ جو بندے ہوتے ہیں یہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آگر یہ کون تھا ہم لوگ تمہارے لئے نہیں آرہے تو آگر تم ہم پہ اٹیک کیوں کر رہے ہو تو دوسری سیٹ جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ویسے کیا تم اس طرف لیلو کے لئے جا رہے ہو اور اسی اس کو سن کے یہ بندہ بھی حیران ہوتا ہے تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ اپس ہمیں بھی پے کیا جائے گا مطلب کہ ہمیں بھی کریڈٹ دیا جائے گا اگر ہم نے تمہیں یہاں پہ روک لیا تو اس لئے تم لوگوں کے لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ تم لوگ بس یہی پہ روکو اور آگے بڑھنے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت لیکن یہ ڈھیٹ لوگ مانگتے نہیں ہیں اور ان کے بیچ میں کافی گھماسان سا یود شروع ہو گیا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں لیلو کے سائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ یہ سب ہی انتظار کر رہے تھے اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے تھوڑا سمیں بیٹ گیا ہوتا ہے اور شین یا بھی تھوڑا حیران ہوتے وے سوچا ہے کہ کچھے تو یہاں پہ گھڑا ہے آگے یہ لوگ ابھی تک یہاں پہ کیوں نہیں آئے ہیں اور اب یہ لوگ سچ میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو رہے ہیں اور جب شین یا اس سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ تب ہی لیلو جو ہوتا ہے مسکراتے وے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ لوگ سمیں پہ نہیں آنے والے ہیں تو شین یا جو ہوتا ہے کہ تم نہیں ایسا کیا ہے نا تو لیلو جو ہوتا ہے کافی خطرناک انداز سے کھیتا ہے کہ میں نے شروعات سے تم لوگوں کو کبھی انڈرسٹ میٹ نہیں کیا تھا لیکن ایسا دیکھتا ہے جیسے کہ تم لوگوں نے ہی مجھے انڈرسٹ میٹ کر دیا ہے اور تمہارا بہت بہت شکریہ مجھے رسپیکٹ دینے کے لیے اور کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ اچھے لوگ سی صرف ایک لوتی میری خاصیت ہے اور اسی اس کو سن کے سینیاں کو گصہ آ رہا ہوتا ہے اور یہ کھیتا ہے کہ ویسے بھی مجھ کو ان پر زیادہ وضوات نہیں تھا اور کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ صرف تم دونوں ہماری پوری ٹیم کو ہرا سکتے ہو اور چلو لیلو دیکھتے ہیں کہ آگر تم کیا ہی کر لیتے ہو اور اتنا کہہ کہ اس کی پوری ٹیم جو ہوتی کافی خطرناک طریقے سے اپنی ریسوننس فورس کو ریلیز کرنے لگتی ہے اور اس سب ہی ایک ساتھ مل کے لیلو کے پر اٹیک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیلو بس تم دیکھتے جاؤ آگر میں تمہیں کیسے ہراتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے شینیا جو ہوتا ہے آگے بڑھتے ہوئے لیلو کے پر اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اٹیک سوتے ہیں شینیا کہ یہ لیلو کی باڈی کو چیرتے پر ہارپا نکل جاتے ہیں اور اس طریقے سے لیلو کی یہ باڈی بھی گائب ہو جو کہ یہ ہوتی ہے مطلب کہ لیلو کا یہ تو فینٹم ہوتا ہے اور جیسے سینیا لیلو کے فینٹم کو دیکھتا ہے تو یہ کافی حیران پریشان ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈز امرہ اپیسوڈین پر ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگ ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیس سبسکرائب و ویڈیو گا لائک کرنا بلکل بھی مت بھولنا تینک یو